بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سلام قولم رب الرحیم قرآن پاک کی وہ صورت جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور میرے رب نے فرمایا جو انسان صبح کے وقت اور شام کے وقت اس صورت کی تلاوت کرے گا صبح کرے گا تو شام تک وہ میری ذمہ داری میں آ جائے گا شام کو کرے گا تو اگلے دن صبح تک وہ میری ذمہ داری میں آ جائے گا تو قرآن پاک کا دل صورت یاسین صورت یاسین اور صورت یاسین کا دل سلام قولم رب الرحیم اس کا عمل لے کر آپ کی حدوث میں حاضر ہوا ہوئے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور ایک گلاس پانی پر اگر آپ نے سلام قولم رب الرحیم کا وہ وظیفہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ آپ نے کر لیا معزز سمین اکرام ہم تیتیس بار اس کو پڑھنا ہے سلام قولم رب الرحیم لیکن کیسے پڑھنا ہے وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے رزق کی تنگی مال کی تنگی دولت کی تنگی سب ختم ہو جائے گی یہ جو آپ پرشان ہے نا اور پرشان ہونا بھی چاہیے کہ جب گھر میں دولت نہیں ہوتی مال نہیں ہوتا رزق نہیں ہوتا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان سوچتے کہاں سے رزق آئے گا کیسے رزق آئے گا کب رزق آئے گا معجز سمین اکرام تو ایسی سیچویشن کے انبر آپ یہ ایک گلاس پانی لینے اور یہ یاد رکھیں گیارہ دن لگتار یہ عمل ہوگا اور یہ گیارہ دن آپ نے نیا پانی لینا ہے گیارہ دن کا عمل ہے اور گیارہ دن ہی آپ نے نیا پانی لے لینا ہے اور یہ جو پانی ہے اس کا کیا کرنا ہے وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ پورا عمل کر کے اس پہ پھونک مار دینی ہے اور یہ جو پانی ہوگا اس کے تین ایسے کر رہے ہیں تھوڑا سا یہ پانی پی لیے جائے پھر اس کے بعد اس تھوڑے سے پانی کو پانی میں ڈال کے اس میں گھر میں جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جائے کونوں کے اندر یہ جو کونے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والا کونہ اور یہ کونہ نظر آ رہے ہیں ان کونوں کے اندر آپ نے چھڑکاؤ کر دینا ہے نمبر دو اور نمبر تین دھوڑا سا پانی اور لے کر اس میں یہ پانی ڈال کر چنیوں کے آگے ڈال دیجئے گا یہ تین ایک گلاس پانی سے ہر روز یہ تین کام کرنے آپ نے اب ہوگا کیا اسے اگر آپ پر جدو ہے اگر آپ پر جنات ہے آپ پر بندش ہے آپ پر تعویزات کیے گئے ہیں آپ کو جنجوڑا گیا ہے روکا گیا ہے ساری چھڑکاؤ سے اس پانی سے ختم ہو جائیں گے اگر کسی نے آپ کو تعویزات کھیلا دیئے ہیں تو آپ جب یہ ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو پییں گے انشاءاللہ کھلائے ہوئے تعویزات بھی ختم ہو گئے اور اگر کاروبار ترقی نہیں کر رہا اولاد لڑائی جھگڑا اولاد میں عام ہو چکا ہے گھر میں فتنہ فساد عام ہو چکا ہے گھر میں ہر کوئی دوسرے سے لڑتا ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر آپ اس گلاس میں پانی جو ہوگا اس کو دوسرے پانی میں ڈال کر کوئی بھی کام کر کے میڈی شربت بنا کر گھر میں تقسیم کر دیں جو جو اس کو پیے گا اس میں آپس میں محبت آ جائے گی معزز سمین اکرام بڑا نایاب عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جگہ کی قید بھی نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے جس جگہ جس وقت آپ کا جی جائے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں معزز سمین اکرام تو آپ نے کرنا کیا ہے آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لے لیا اور اس ایک گلاس پانی پر آپ نے تین مرتبہ جو ہے وہ سات مرتبہ آپ نے تعاوض پڑھنا ہے کیسے تلفز کے ساتھ خوب ادائی کے ساتھ بہترین طریقے سے اعوض باللہ من الشیقان الرجیب سات مرتبہ یہ تعاوض پڑھنا ہے اور پانی پر پھوک مار دے لی ہے ایک مرتبہ پڑھا پھر پھوک مار دی دوسری ہاں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارا تلفز ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی گبرانے کی بات نہیں ہے پرشان ہونے کی بات نہیں ہے گبرانے اور پرشانی کی بات تو ہے نہیں آپ نے سات مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن دینا ہے اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر کے پھر ایسے اس پانی پر ایسے پھوک مار دے لی ہے ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے معزز سمین کرام جب آپ گلاس پہ پھوک مار دیں تعاوض کو سات بار پڑھ کے پھر اس کے بعد سات ہی بار کتنی ماہ سات ہی بار آپ نے تصمیعہ پڑھنی ہے لیکن یاد رکھیں تلفز بھی صحیح ہونا چاہئے خوب اچھے طریقے سے ادایگی ہونی چاہئے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ادایگی ہونی چاہئے اب اگر آپ کا تلفز صحیح نہیں تو سات بار اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور تین بار اپنی زبان سے ادا کر کے پھوک مار دیں ایسے اگر آپ کا تلفز صحیح ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی پھوک مار دیں دوسری بار پڑی پھوک مار دیں یاد رکھئے گا بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا اب یہ تصمیعہ بھی ہو گیا سات بار تعوض بھی ہو گیا سات بار تصمیعہ بھی ہو گیا اس کے بعد اس ایک گلاس پانی پر سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاء میں درود پاک پڑھنا ہے آئیے گوھر سے اور محبت کے ساتھ پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد كما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ایسے پڑھ کے پانی کے اوپر ایسے پھونک مار دیجئے گا اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو سات بار ایک بار پڑھا پھونک مار دی دوسری بار پڑھا سات بار پڑھ کے پھونک مار دیں اگر تلفظ صحیح نہیں ہے پھر بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے سات بار ویڈیو کو ایسے پیچھے کر کے یہ سن لینا ہے درود پاک اور پھر پھونک مار دینی ہے اور تین بار اپنی زبان سے ادا کر کے پھونک مار دینی ہے ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص تین بار پڑھ کے ایک بار پڑھیں پھونک مار دیں دوسری تیسری تین بار پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار دیں اور پھر اس کے بعد تیتیس مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر بار شروع میں یا حی یا قیوم سلام قولم من رب الرحیم یا فتح اب یہ ایک بار ہو گیا ایسے پڑھیں پھونک مار دیں دوسری بار پڑھا پھونک مار دیں تیسری بار پڑھا پھونک تیتیس بار آپ نے اسی طرح شروع میں یا حی یا قیوم آہر میں یا فتح پڑھ کے آپ نے ایسے ملا کر پھونک مار دیں دیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ استقفار کریں اور استقفار کرنے کے بعد ایسے پھونک مار دیں لگتار گیارہ دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے ہر روز نیا پانی میں یہ بھی یاد رکھئے گا اور معزز سمین اکرام یاد رکھیں ان کے عمل کے دوران ناغا نہ ہو جگہ کی قیدنی وقت کی قیدنی ویڈیو کو سواب کی نیا سے سب کے جگہ سمین کا شیئر کرنا مت بھولئے گا